ہاؤس جاب گائیڈ لائن جو جتنی پریکٹس جتنا زیادہ رگڑا ہاؤس جاب میں کھا لے گا اتنی زیادہ جو ہے نا وہ اس کی لرننگ سکل اچھی ہوگی اور اس کو ان فیٹر کلینک کھولنے میں اور باقی سارے کام کے اندر ہیلپ آؤٹ ہوگی اس کی دیورک ہاؤس جاب صرف آپ کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ بیلچئر لے آئے لے آئے پسچیاں بنا دی پھرکہ ریفر کر دیا کسی کی کال لکھ دی اس سے ہٹ کے بھی جو ہے نا بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں جو کہ آج اس ویڈیو میں میں ڈسکیچن کروں گا اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں پورا تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو سے گین ہو جائے گا اس کے ببارے میں بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کی ہاؤس جاب میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہاؤس جاب گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو لرننگ خود کرنے پڑے گی کیونکہ راشت زیادہ ہوتا ہے کوئی آپ کو اتنا زیادہ گایڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن جو پرائیویٹ ہاؤس جاب ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ پروفیسر بقیدہ منیٹرین کرتے ہیں جو چیز میں نے دیکھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی پریزنٹیشن کو منیٹر کیا جائے گا آپ کی جو لیکچرز ہیں اس کے اوپر آپ کی سکل کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ چیک اینڈ پڑے سکتا ہے لیکن گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی ہوتا ہے لیکن اس لیبل پہ نہیں ہوتا جس لیبل کے اوپر ہونا چاہیے یہاں پہ آپ کو پیسیب لرننگ جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے مطلب آپ کو خود جا کے سینئر سے پوچھنا پڑتا ہے کوئی آپ کو انگلی پکڑ کے نہیں سکھاتا خود سیکھنا ہے جو پرسیجر کرنا ہے خود پوچھنا ہے جو پوچھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ وارڈ ٹو وارڈ ویری بھی کرتا ہے مطلب آپ کو کونسی وارڈ ملی ہوئی ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ وارڈ بہت اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ریگلر کلاسز ہوتی ہیں پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اور کچھ وارڈ میں کہتا ہوں کہ لا وارس وارڈ جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے لا وارس وارڈ وہاں پہ آپ کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے آئے ہو نہیں آئے ہو جو مرضی ہے کوئی مو نہیں لگتا ہے وہ اپنی مرضی سے آؤ اپنی مرضی سے جاؤ وہ سارا کاؤں ہوتا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ اسٹیٹوٹ کے اندر عمومن پیشنٹ لورڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ورائیٹی آف پیشنٹ آتے ہیں ٹھیک ہے جو ڈاکٹر جتنے زیادہ مریض دیکھتا ہے یوں کہ اہلے کہ ان کا ڈائیگنوسیز بناتا ہے ان کی پروگنوسیز کرواتا ہے ٹھیک ہے وہ اتنا ہی زیادہ لنگ کر دیا کرتا ہے ٹھیک ہے مور پیشنٹ لوڈ ایک تو گورنمنٹ اسٹیٹوٹ کے اندر ہوگا ٹھیک ہے کچھ میں چیزیں آپ کو بتا دوں گورنٹ کون گورنمنٹ اسٹیٹوٹ کے اندر مور جو ہے نا وہ آپ کو پیشنٹ لوڈ بن جائے گا نمبر وان کے یہ بات ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ کے اوپر آپ کے پاس ورائیٹی آف پیشنٹ جو ہے نا وہ آپ کو مل گئے گی بہت زیادہ ٹھیک ہے ایک نارڈ نمبر آف ہر جگہ سے ہر ایریا سے آئے ہو ہوتی ہیں لیکن وہ پرائیوٹ اسٹیٹوٹ کے اندر آپ کو صرف مہمی جاتی مریض ملتے ہیں ایک لیمیٹڈ پورشن ملتے ہیں ہاں اگر آپ کا جو اسٹیٹوٹ ہے جو آپ کا جو ٹیٹنگ ہاسپیٹل ہے وہ کسی ٹرسٹ کی اندر ہے تو اس کے اندر بھی مریض بہت زیادہ جو ہے نا وہ آ جائے کرتے ہیں بھائیٹی آف پیشنٹ یہ ایک ڈیفرنس ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہمارے پاس پرائیوٹ گورنمنٹ اسٹیٹوٹ کے اندر اور کی آئیس کا فائدہ ہے کہ آپ کو ایمیٹڈنسی کے اندر ڈیل کرنا بہت اچھے سے آ جاتا ہے مطلب ایک علاقے میں کوئی بھی ایمیٹڈنسی ناپس ہو چکی ہے تو اس تمام وارڈ آپس میں کس طرح جو ہے نا وہ مل کے ایک پلین بناتے ہیں اور اس کے اطابق جو ہے نا اس سیچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں آپ کے اندر ایک کانپیڈنس زیادہ بیلڈ ہو جائے کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کانسلنگ جو ہے نا وہ بہت اچھے سے آ جائے کرتی ہے ملٹیپل پیشنٹ کے ساتھ ڈیلیں جو ہے نا وہ آپ کی بہت اچھی ہو جائے کرتی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کو کچھ میڈیکل لیگل کیسز جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیل کرنے کو ملتے ہیں تو میڈیکل لیگل کیسز کیوں ہینڈل کرنا کانسلنگ کرنا دیکھیں جتنے کیسز گورنمنٹ اسٹیٹوٹ میں دو درین دن کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر ہوتے ہیں پرائیویٹ اسٹیٹوٹ میں وہ ایک ماں کے اندر کہیں جا کے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنس ہے دونوں کے اندر ٹھیک ہے لیکن کچھ رولز ہے کچھ کونز ہے گورنمنٹ اسٹیٹوٹ میں ایک تو آپ کے پاس ریسورسز جو ہے نا اس کا بہت زیادہ کوکدار ہوگا لیکن پرائیویٹ کے اندر ریسورسز آپ کے پاس موسٹی مل جائے کرتے ہیں ٹھیک ہے مریض ہر بڑے سی بری جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کروانے کے لیے ریڈی ہوتا ہے کیونکہ اس کو افورڈنگ ہے یہاں تو گورنمنٹ اسٹیٹوٹ میں مریض ہی وہ آتے ہیں جو بیچارے زیادہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ٹھیک ہے اور وہ پروٹوکال پورا ٹری پر ہیکٹک روٹین بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے مطلب یہ تو سٹاف تھوڑا سا ٹاکسک ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیکٹک ہوتی ہیں کیونکہ پیشنٹ لوڈ اتنا زیادہ ہے اگر ایک بندہ دس بندے کو ڈینڈ کر سکتا ہے اسی کے اوپر اگر آپ سو بندے ریڈ کر دیں گے تو اس کی منٹل سٹیٹس تو گئی نا پانی میں تو یہی حال ہے یہاں پر گورنمنٹ اسٹیٹوٹ کے اندر تو پرائیویٹ نے یہ اتنے پیشنٹ ہے ہر پیش جبار رکس اپنا اچھے سے کر سکتا ہے تو یوں کہہیں کہ پرائیویٹنسٹیٹوٹ کی اندر آپ کو ایکٹیو جھو ہے نا ٹھیک ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے کچھ اس کے پائن ہے کچھ اس کے پائن ہے کچھ اس کے رمسان نہ تا ہے کچھ اس کے رمسان نہ تا ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنے میں اینڈ کے اوپر میرا کام ہے صرف آپ کو بتا دینا اپنے نالجگ کے آپ بتا دینا تو یوں کہہیں کہ پرائیویٹنسٹیٹوٹ کی اندر آپ کے پاس کوانٹی سےڈا tragedy یا شارگ ر climbed by kart لیکن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر گورنمنٹ اسٹیٹوٹ میں سو دفاع ایک پروسیجر ہو رہا ہے تو یہاں پہ ان پروسیجر کی تعداد کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ دس دفاع ہوگی یا پانچ دفاع ہوگی تو پروسیجر کام ہے لیکن یوں کہہ رہا ہے کہ قوالٹی آف پیشنٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ کو پروائید نہیں کر سکتے یہاں اور یہاں پہ پرائید انسٹیٹوٹ میں ہار جو ہے نا وہ پڑھا نکھا جو ہے نا وہ آیا کرتا ہے تو وہ آم ہاؤس جابین کو ہاتھ بھی نہیں لگوانے دیتا وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو سینئر ڈاکس آپ جو پروسیجر صاحب خود آ کے چیک کریں گے آپ مجھے بیرمانی کریں گے اس نے کیونکہ فی ہیوی پی کی ہوئی ہے کنسلٹنٹ کی تو وہ آپ سے کیوں جو ہے نا وہ چیک کروائے گا صرف یوں کہہ لیں کہ آپ تو اگر تھوڑا سا کانفیدنس ہو تو آپ چیک بھی کر سکتے پرائید انسٹیٹوٹ میں جس آپ کے اندر اگر کانفیدنس ہے تو آپ یہاں پہ بھی پیشنٹ کو پکڑ کے اس کی اوپر پوری اگزیمینیشن پوری اپنی ٹیٹمنٹ اور ڈائیگنوسیس کی بارے میں اس کو گائید کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوششن ہاتا ہے کہ ہاو ٹو سیلیکٹ ڈی ہاؤس جاب روٹیشن کے مطلب کیسے ہم جو ہے نا وہ اپنی ہاؤس جاب کی روٹیشن کو سیلیکٹ کریں تو یہ ایک کوششن ہے عمومن ہمارے پاس جو ہے نا جو ہمارے پاس ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوتی ہے میڈیسن ہوتی ہے جو کمپلسٹری یا سرجری ہے ٹھیک ہے میجر اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے نا وہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سرجری and it's allied medicine and it's allied ٹھیک ہے تو عمومن میرٹ کے رحاظ سے جو ہے نا وہ ڈیسائید ہوتا ہے کہ جو ٹاپ میرٹ کے لوگ ہوتی ہیں وہ جو ہیں ان کو پہلے پر اپنی مرضی کا چوز کر لیں باقی جو بچتے ہیں پھر ان کو جو چیزیں رہ جاتی ہیں ان میں سے چوز کرنا پ جو ہمارے پاس میڈیسن ہے نا اس کی الائٹس میں تھوڑی سی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ میڈیسن اور اس کے ساتھ جو الائٹس ہے اس کے اندر جو میڈیسن ہے اس کی الائٹس کے اندر آپ کے پاس پی ڈیائٹرکس آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس آ جاتی ہے جی نیفرالوجی ٹھیک ہے جس کے اندر سی کے ڈی اور بہت کچھ ہر دوسرا پیشنٹ جو آج کر گردوں کے بیماری کا شکار ہے تو یہ آپ کو بہت زیادہ کسی ذکھنے کو مل سکتے ہیں Along with نیورالوجی ٹھیک ہے نیورالوجی کا بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی لیکن اس کی اندر آ جائے پتے ہیں پھر آپ کے پاس ہے جی درماٹالوجی میڈیسن کی یہ ساری کی ساری ہیں ٹھیک ہے Along with پلمنالوجی بتاتا ہوں اس کے بارے میں کون سی بیسٹ ہے کون سی جوت کرنی جائی ہے ٹھیک ہے پلمنالوجی ہو گیا پھر ہمارے پاس آتا ہے جی سکائی کیٹرک ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے جی کیسٹرو ٹھیک ہے تو یہ ہے جی ہم می� اور اس کی جو لیائیڈ جو آپ ان کے اندر سے ڈیوز کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر ایک لو پس جاتا ہمارے پاس ہے سرجری کے پارے میں یہ ہے کہ آرثپیڈکٹ کچھ انسٹیٹٹول پہ آرثوں کے بعد بہت ہچی ہو دی ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ گروکی انسٹیٹول لہول کے اندر ہے پھر اس کے ساتھ آپ الائیڈ کے اندر EMT کو ڈیوز کرن سکتے ہیں آپ اس کے اندرند جا Construction پاس آئی کو یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہمارے پاس تھا نیورالوجی میڈیسن میں آکھا تو نیورو سرجری جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر ٹھیک ہے نیورو سرجری آپ اس کے اندر جوز کر سکتے ہیں پھر بیسٹ جو ہے نا آرتھوں کے ساتھ آپ کو یورالوجی اگر کارلیں تو اس کا بھی بڑا دہتا ہے اچھا آپ کا ایک سپوئیر ہو جائے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس شاید معوں کے درماغی تو درماغی یا اگر کسی رویہ کو ایک onر ایک اس کے اندر چاہرہ آیا تو اس کے اندر آ three بہت اچھا ہےرینا کہ ہر دوسرا بندہ سکینکیر کے بارے میں چلی پی 있어요 نیفرالوجی ہر بندے کو بلکی کا مرسلہ ہے ایسے کیٹلیک کا ہو جائے ارکیسٹروں میں ہیں عموم پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں آرثوپیڈک ہڈی توڑ جوڑ یہ سارا کہتا رہا ہے نیورو سندری میں ٹرومہ کا کیس ہے وہ سارے کے سارے آپ کو اس کے در دیل کرنے کے لیے مل جائے سکتے ہیں اسی میڈیسن کے اندر آپ اگر انیسیزیا بھی جو ہے نا وہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی ہی ہے جس کے اندر آپ کو ایڈیٹی پاس کرنا اور بہت سے پروسیڈر پاس کرنا اور بہت سے پروسیڈر جو آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں باقی یہ سرجری کے اندر جو ہے وہ کارڈک سرجری بھی ہے لیکن میں اس کو ریگمنٹ نہیں کرتا کیونکہ کارڈک سرجری میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے نہیں کیونکہ یہ ہیوی چیز ہے اور اس کے اندر آپ ایک ہاؤس جوگین کا زیادہ کام نہیں ہوتا یہ ایک بہت بہت اچھا ہے ایک بہت اچھا ہے ایک بہت اچھی جانا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بکس کون سی چوز کرنے ہیں ہاؤس جوگین کے اندر بکس ٹو سٹڈی ان ہاؤس جوگین موسٹی سٹونٹس کو عادت ہوتی ہے ایمی بی ایس کی کہ ہر وقت کوئی کتاب لے کے کونے میں بیٹھے رہنا لیکن ہاؤس جوگینگ ڈیفرنٹ ٹھیک ہے آپ نالیج ضرور لیں لیکن نالیج سے زیادہ پریکٹیکل ورگ کے اوپر میں کہتا ہوں کہ توجہ دینا زیادہ اہم ہے اگر سپوز کریں آپ کو سوچر لگانے ہیں تو آپ اس کی ٹائپس پارٹ لیں میٹرس ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹیکل بھی زیادہ بھی جائے صرف ٹائپس اگر آپ کو رٹی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ کو سوچر لگانے ہی نہیں آتے تو اس رٹی کا کیا خائدہ زیرو ہے ملٹیبل ہے پیچنٹ آ جائے گا آپ کو ٹائپس پارٹ لیں اس کو کون سا سوچر لگانے لگانا ہی نہیں آتا تو یہی میں کہتا ہوں کہ بکس سے زیادہ پریکٹیکل نالیجی کے اوپر جانا آپ کا فوکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح اس کے علاوہ کچھ بکس ہیں جو آپ کو ہاؤس جاب کے اندر ہیلپ کر سکتی ہیں وہاں یہاں سائیٹ پر پکچر بھی دکھا دودھا ایک ہمارے پاس ہی ہاؤس جاب میٹ کے نام سے بک ہے ہاؤس جاب میٹ جو کہ احمد حسن کی بک ہے چھوٹی سی بک ہے لیکن اچھی ہے جس کے اندر آپ کو جس طرح احمد حسن کی پیڈیائٹرکس کی کتاب تھی سیم اسی طرح جو احمد حسن نے یہ نکال ہوئی ہے ہمارے اچھے فرینڈ ہیں میرے فیسٹوکی اوپر بھی آئیڈ ہیں وہ کتاب اچھی ہے جلدی جلدی مطلب قبر کار سکتا ہے اگر آپ اور پڑھنا جائے ہاؤس جاب گائیڈ کے نام سے ایک اچھی بک ہے ہمارے پاس ہمیں کوئی پرموشن نہیں کرتا لیکن جو کتابیں اچھی لگی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ سے کروں ہاؤس جاب گائیڈ کے نام سے ہمارے پاس ایک اچھی بک آ جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کہنے کہ ایک ہمارے پاس examination اور اس کے علاوہ treatment کے لیے آپ benticide وہ یوز کارلک اور ساتھ میں جو ڈوگر کی آسکی والی بک تھی ہے ڈوگر آسکی کی بک وہ آپ اس کے اندر کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کو examination انگر بھی آ جاتی ہے کیونکہ آپ نے فائلیر پہ دی ہے اب یہ آپ کی fingertips پہ جانا ہو جائے اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے جس کو میں کہتا ہوں treatment guide کے نام سے اس کے اندر آپ کو treatment کے بارے میں بہت زیادہ اور اگر یہ چار کتابیں آپ کے پاس ہیں ضروری نہیں چار یہ تو آپ کے پاس ہوں گی ایک ہاؤس جاب میٹ لے لو یا ان کے اندر سے ہاؤس جاب گائیڈ ان کے اندر سے لے لو تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی ہاؤس جاب مارک نہیں کھانے والے اور ہاؤس جاب کے اندر کے اوپر جب ایویلیشن رکھتی ہے تو بہت سے الیکس ٹوڈرٹ وہ وہاں پہ کنگ بن جائے کرتی ہیں کیا کرتی ہوں وہ یہی سمارٹ ویسز کھاندیا کرتی ہیں جس کی ویسے ایچوڈی ان سے بڑا اپریس ہو جائے کرتے ہیں اس کے لابے ایک اور موکہ ہمارے پاس ہے ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ٹھیک ہے تو وہ بھی یہاں چاہے لے سکے ہیں کی اس کے لابے بھی اچھی ٹریٹمنٹ وہاں ایک ٹریٹمنٹ کو اس نے رہا رہا لکھا ہوا یہ ہمارے پاس ہاؤس جابت ہو رہے ہیں یہاں پہ کہ جن لوگوں کے فائنلیل ایلٹی ایزیم ہو چکے ہیں وہ آپ کے لیے آپ کے لئے اپلائی کس طرح کرتے ہیں میں یہاں سے بتا دوں اس کے بعد ہم ویڈیو گر کرتے ہیں سال سے پہلے آپ کے پاس یہاں بھی کہتا ہوں کہ اسے ہاؤس جاب فارم ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کا کالیج ایک ایفیڈیوٹ ایسیو کرتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کا ایفیڈیوٹ اس کا پرنٹ کروا کے ایک اسٹام بنوانہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ بتاتے ہیں کہ میں امانداری سے ڈیوڈی کروں گا کسی اشتہال ہنگیزی کسی اللیگر ایکٹیوٹی کی انتر نہیں جاؤں گا کوئی اصلاح ہنگیزی یہ اس طرح کی چیز نہیں کروں گا ٹھیک ہے سال میں آپ کے پاس جو آپ کا میکٹرک کا سیٹیفیٹ ہے ٹھیک ہے ایف اسی کا سیٹیفیٹ ہے ٹھیک ہے ڈومی سیل ہے آپکا ٹھیک ہے وہ آپ کو چاہیئے ٹھیک ہن ہے اور اس کے ساتھے لیے آپ آپ اپلئی کرتے ہیں رزیٹ آنے کے بعد پی ایم سی لیسنس کے لیے ٹھیک ہن ہے تو پی ایم سی آپ کو جانب آپ کونل ایئے کرتی ہیں تو اس کی لیسنس کا اک نمبر آپ کو جانب وہیشیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے questionnaire اس لیř ہن ہے موبور назв نہیں ہے ان بہت اللہ یا پا سیکلی لیکن یہ اپلائی کرنا بہت ضروری ہے اس کے آتے ہیں تھوڑا ٹائم لگ رہے گا لیکن اس وقت تک آپ کو نہیں چاہتا ہوں سٹارٹ کھا رہی اس کا پرنٹ آئونی کلوار اور بی ایم سی جب آپ اپلائی کر دیں اگر بھی اس کی کو نہیں پسکت میں اس کو بر ویڈیو بنا دوں اب جب یہ سالے ڈاکومنٹ آپ سمیٹ کروا دیا کرتے ہیں تو دیکھو میٹر ایف ایسی کے جو ڈاکومنٹس ہیں اور آپ کے کالج کے اندر انہوں نے ضبط کی ہوتے ہیں تو جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو سال آپ اس کے اندر ڈی ایم سی ویڈیو آپ کو فائن نہیں لے رکھی ہے وہ بھی آپ جانا وہ سٹورنٹس سیکشن آفیس سے جا کے لے لیں کیونہ یہ اپنے ڈاکومنٹ بھی ریسیب کارلیا کرتے ہیں اس کے سالے آپ لائی بریری کی جو فیر آپ نے دی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی انشورنس کروائی ہوتی ہے یا اگر آپ پرائیویٹ اسٹیٹوٹ والے تو وہ وہاں سے انشورنس کے پیسے بھی کچھ واپس ملائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارے آپ جانا کو اپنا خطہ کلیر کروا لینا تو یہاں ہی بھی آپ کو یہ ڈاکومنٹ بھی دینے جس کے سال آپ نے حاوزیہ فان ایفیڈیوٹ ڈونی سیل اور پی ایم سی کا جو آپ کا نمبر ہے وہ آپ نے سال اس میں رائیڈ کرنا ہوگا ہے ٹھیک ہے ان ڈاکومنٹ کو جب آپ سمیٹ کرواتے ہیں ملائے نمبر یہ ہے آپ بتا دی آپ نے کس جو ہے نا وہ روٹیشن کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے علائٹس اپنی بتا دی یا وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنی کلیر کرتے ہیں اور کیوں جانا جاتے ہو بس یہ ایک دو ریزن آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بعد آپ کو جانا جاتے ہیں اسی نیسی بات ہے اگر آپ کو ملائے ہائی ہے تو آپ اپنی مرضی کا جوز کر لیتے ہیں اگر تھوڑا سا لو ہے جبکر وہ اپنی مرضی سے آپ کو جانا اولاد کر لیتے ہیں اور یہ ڈیفینٹ کرتا ہے ہم کھر اپنا جس کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا کیا نکالتا ہے جب یہ ایک مریٹ ہو شیح دیل کے بعد آپ کا فائنل جو ہے نا وہ آپ کا آرڈر نکالتا ہے ٹھیک ہے فائنل آرڈر جو ہے نا اس کو ہم نے جوائنک فارم کے ساتھ ملانا ہوتا ہے ٹھیک ہے فائنل آرڈر کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے اپنی ڈیٹیل کرنی ہے تو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے بھیل کر کے آرڈر کی کافی ساتھ لگا کے اپنے ریلیٹیو پیسٹیٹوٹ کے طرح جمع کروانے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا جو ہی آپ کی ہاؤس جب سٹارٹ ہو تو آپ نے اپنے ڈاکمنٹیشن پوری رکھنی ہے مطلب اگر ایک روٹیشن آپ کی پوری ہوئی ہے تو وہیں پہ ہی جو ہے نا سائن کروا روٹیشن ختم کر رکی اس کے لئے میں پاتا ہے لیٹر آف ریکمینڈیشن جیسے ہم کہتے ہیں ایل او آر ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے لیٹر آف ریکمینڈیشن میں ساتھ ساتھ سائن کروانے ہیں ٹھیک ہے اسی کی بنیادتے جب آپ کی ہاؤس جب کمپلیٹ ہوگی تو اسی کی بنیادتے کے اوپر آپ کو جو ایکسپینیس سیٹیفکیٹ ہے نا وہ میرا کرتا ہے جس کی بعد آپ جو ہے نا وہ پارٹ ون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سی بی ایس پارٹ ون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پارٹ ون اور باقی جو جتنے بھی گراموں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی کی بنیادتے کے لیے آپ کے پاس یہ ساتھ سا رکمینڈیشن آپ کی پوری ہوئی ہوئی تو یہ تھی ایک جنر سی رائی لائن میں نے کوشش کی ہے کہ ایک نئے ویڈے کی اندر جو تھوڑا سا پیٹرن چیز کی ہے آپ کو گائی کر سکتے ہیں پھر بھی کوئی 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 چیزیں تو نیچے کومنٹ سیکشن بتا دیں انشاءاللہ میں میں اس کا آنسل کر سکتے ہیں اور باقی بھاو سے آپ کے بارے میں بہت سی نئی چیزیں جو مجھے پتا ہے جو میں نے پرسیجر سے سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی جتنے آپ کو تفیشیں سا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سمال سمارٹ شیڈی کے ذریعے آپ اپنے بارڈ کے در کتنا بیسٹ پر فارم کر سکتے ہیں اور جو پرسیجر کرو اس کو میمورائز کرو میں تو یہ ہی کہتا ہوں کہ اس کی ایک اٹلیسٹ خود کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنا لو مریض سے کونسنٹ لے کے اس کے فیس وغیرہ کو بلر کر دیا کرو اس کے بعد اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لو جب آپ کو بھولے وہ ویڈیو دیکھتی ہاں ہمارے نیچرز نے یہ بتایا تھا میں بھی کوشش کروں گا کہ اگر میں بارڈ میں جاؤں تو وہاں پہ آپ کو مکتے پرسیجرز کی ویڈیوز بنا بنا کے دکھا سکوں جتنی یوٹیو بلاو کرے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی جو ہے نا وہ انشاءاللہ ملتے رہے گا ٹھیک ہے اب انشاءاللہ میں دوبارہ سے ویڈیو کنٹینیو کر رہا ہوں کچھ دوبارہ سے نیا پیٹن چیوز کیا ہے ہوفلی آپ کو پسند دائے گا دعاوں میں یاد دکھنا بیٹنگی تیور بیٹنگی